جیرام سرکار نے پردیش کو پلاسٹک مکت بنانے کا فیصلہ لیا ہے اس دشا میں سرمور زلا پرشاسا نے انوٹھی پہل کی ہے اپایوکت سرمور للت چین نے کشیتر کے ستون میں پتل اور ڈون نرمت کرنے والے دوسرے لگو ادیو کا ودھیوت شبھارم بکیا سرمور کی ستون میں اپایوکت للت چین نے پتل اور ڈون نرمت کرنے والے دوسرے لگو ادیو کا شبھارم بکیا زلا میں اس مہم کی شروعات جنمنچ کارکرم کے دوران ناہن کے بیچر کا باگ سے کرشی منتری راملال مارگنڈے نے کی تھی پتل ڈونے جہاں پلاسٹک و تھرماکول کے وکلب کے روپ میں استعمال میں لائے جائیں گے وہیں مہیلاؤں کو بھی گھردوار پر روزگار مل گیا ہے اپایوکت سرمور للت چین نے کہا کہ سویم زہتہ سموہ کے ذریعے اس ادیوگ سے مہیلاؤں کو جوڑا جائے گا تاکہ انہیں یہاں پر روزگار ملے کہا کہ زلا میں اگر کوئی بھی سرکاری کارکرم بڑے سطر پر آیوجت ہوگا تو اس کے لیے سویم زہتہ سموہ سے پتلے کھری دی جائے گی تاکہ سویم زہتہ سموہ کی آمدنی ہو سکے ماننیے مکھے منتری جی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہیماچل کے اندر کسی پلاسٹک کی پلیٹ کا اپیوگ نہیں ہوگا ہم نے وہیں سہی آئیڈیا لیتے ہوئے گاؤں میں جو رسمی طور پر ہم دونہ پتل استعمال کرتے تھے ان کی دو مائکرو یونٹز زلے کے اندر ستھاپیت کی ہیں گاؤں کے مہیلہ مندل سموہ اس پتل فیکٹری کو چلا رہے ہیں ایک ستون کے اندر ہے اور ایک برلا کی سائیڈ ہے اور ہم نے مشینیں ان کو پروائیڈ کروائی ہیں ہمارے یہاں پر رسمی طور پر مالجھن شیشم وغیرہ وغیرہ کے پتے پتل بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ہم نے مہیلاؤں کو کہا ہے کہ ان کو اکتریت کر کے وہ پتل بنائیں ان پتلوں کو زلہ پرشاسن اپنے سبی کارکرموں میں استعمال کر رہا ہے اور خاص کر جن منچ کے اندر ان پتلوں کا استعمال کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ہمیں اور زلوں سے بھی ریکوائرمنٹس آ رہی ہیں مہی پرشاسن کے اس پہل کاک شیطر کی مہیلاؤں نے سواگت کیا ہے مہیلاؤں نے کہا کہ پرشاسن کی اس پہل سے انہیں روزگار موہیا ہوگا وہیں زتون پنچائت کے پردھان رامیشور شرما نے بھی اس پہل کے لیے زلہ اپایوکت وہ سرکار کا ابھار جتایا انہوں نے ستھانی سمسیوں کے بارے میں بھی اپایوکت کو افغت کروایا زلہ سر مول کے اور سردونہ پتت بنانے کے لیے یہاں پر کارکرام آئیت کیا جس کا کہ گھارٹن گھٹی کمیشنر لریز جینجی نے کیا ان کے سمکشم نے اور بھی پنچائت کی بہت سے سمسیہ رکھی جیسے سوچالی کی سمسیہ بس ٹین پر سولیڈ ڈیکوائیڈ منیجمنٹ کی اور گو سردن کے لیے اور یہاں پر سینر سکینڈ سکول میں حوکی میدان کھیل کے میدان کے لیے سٹی چینل کے لیے ناحن سے ستی شرما کے ریپورٹ